اسلام علیکم مہلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وسید وسیع مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ریلیٹیو سٹرنچ انڈیکس آر ایس آئی فرینڈ یہ بہت زبردست انڈیکیٹر ہے جو آپ کی ٹریڈنگ کے دوران آپ کو ایک بہترین میئر میٹ دیتا ہے کہ مارکٹ کتنی بائی ہو چکی ہے یا کتنی سوڈ ہو چکی ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک اچھی ٹریڈ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو چلے فرینڈ اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سے اس کے مین مین پوائنٹ ہیں جو کو ہم ڈسکس کریں اور جب ڈسکس کریں تو اس کے تمام پوائنٹ جو ہیں آپ تک پہنچیں تو ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں فرینڈ سب سے پہلے آر ایس آئی کیا چیز ہے اور کہاں پہ ہم لگاتے ہیں اور کیسے لگاتے ہیں یہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا آور باٹ ایریا کیا ہوتا ہے جب یہ ہو جائے آور باٹ ایریا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی طرح آور سولڈ ایریا میں اگر چلی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح سے اگر ٹرینڈ وائز ڈریڈ کرنی ہو تو اس کی میئرمنٹ کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے ہمیں پتا چلے گا اور یہ تمام وہ مین مین پوائنٹ ہے فرینڈ جو ہم آج ڈسکس کریں گے تو فرنٹ بیسیکلی آر ایس آئی ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو اس کی میئرمنٹ زیرو سے لے کے ہنڈر تک ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر مارکیٹ جو ہے آر ایس آئی آر ایس آئی کی جو میئرمنٹ ہے اور تھرٹی سے نیچے چلے جائے تو ہم اس کو بولتے ہیں مارکیٹ اول سولڈ ہو چکی ہے اور اگر اسی طرح مارکیٹ اگر سیونٹی کے اوپر چلے جائے یعنی اس کی میئرمنٹ سیونٹی کے اوپر چلے جائے مارکیٹ کی تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ آور باٹ ہو چکی ہے اور ہمیں کوئی ڈسیئن لینا ہوتا ہے تو چلے فرنٹ اس کو دیکھتے ہیں ان پکچر جا کے اپنے ایمٹی فور پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لائیو ٹریڈ کرے ہیں تو ہمیں کس طرح کیسے پتا چلے گا کہ مارکیٹ آور باٹ ہو چکی ہے یا آور سوڈ ہو چکی ہے یا کوئی ٹرینڈ والی اگر ٹریڈ لینی ہے تو ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں چلے فرنٹ دیکھتے ہیں جی فرنٹ تو ابھی ہم ایمٹی فور پر ہیں تو یہاں پہ جو پیر ہمارے سامنے ہے یو ایس ٹی ورسس جے پی وائی ہے اور ایچ فور کا ہم نے ٹائم فریم جو ہے وہ چوز کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس انڈیکیٹر کو لگاتے ہیں تو ہم انڈیکیٹر لسٹ میں جاتے ہیں اور یہ او سی لیٹر میں آئے گا فرنٹ جیسے میں نے بتایا تھا کہ دو طرح کی آپ کو انڈیکیٹر ملیں گے ایک ٹرینڈ انڈیکیٹر ہے ایک او سی لیٹر ہے تو یہ او سی لیٹر ہے بسیکلی ریلیٹیو سٹرنٹھ انڈیکس آر ایس آئی جو اس کو ہم بولتے ہیں فرنٹ اس کی جو آر ریڈی جو اس کی سیٹنگ ہوتی ہے پیرامیٹر اس کا فورٹین کا ہوتا ہے اور اس کے جو لیول ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں ایک تھرٹی کا ہوتا ہے ایک سیونٹی کا ہوتا ہے تو اگر ہم اس میں کوئی چینجن کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لہذا یہاں پہ صرف اتنی ہم چیز کریں گے ایڈ کرسیں گے کہ ہم چاہ رہے کہ ایک اور لیول یہاں پہ ایڈ ہو اور وہ لیول ہو ففٹی کا کہ جب ففٹی کے اوپر چلا جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور جب ففٹی کے نیچے آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں پہ کلر آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لائن آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم لگاتے ہیں فرینڈ چلے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرینڈ یہاں پہ آرہا ہے سی آپ کے باٹم میں لگی ہے اور یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گی اگر ہم اس کا زوم تھوڑا سا کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا مزید واضح نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو فرینڈ اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اگر یہ اگر تھرٹی بھی ہوتی ہے یا تھرٹی کے نیچے ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر سیونٹی یا سیونٹی کے اوپر ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگر یہ فیفٹی کے اوپر چلی جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور فیفٹی کے نیچے چلی جائے تو ہمیں کونسے ایکشن لینا ہے تو فرینڈ چلیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک مارکر دیکھیں فرنٹ کے جیسے آپ کچھ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں ایک مارکر بلکل یہاں پہ آپ کا جو ایریا ہے سیونٹی کو ٹچ کر رہی ہے اور یہاں سے وہاں سے ریٹرن ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب کہ اس کی کوئی پاور ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیلنگ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب سیونٹی یا سیونٹی سے اوپر جانا شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک سیونٹی سے جب امباؤ ہوئی تو یہاں سے مارکر کس طریقے سے یہاں سے سیل ہوئی اور لانگ ٹرم یہاں پہ تقریبا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین سو پلس جو پپ ہیں یہاں سے مارکر نے موم کیا اوورال آپ دیکھیں تو مارکر نے یہاں پہ تین سو چھا سٹھ پپ جو ہاں سے مومنٹ کی ہے جب یہاں سے آور بارڈ ہو چکی مارکر اور یہاں پہ جب آپ نے ٹریٹ کی تو یہاں پہ لیکن ٹریٹ کوشش کریں آپ جب کریں لیکن اگر 70 کے اوپر ایک کے ایرے میں چلی جائے تو پوشش کریں کہ اگر 70 کے نیچے والے ایرے میں اگر آرہی سائی آنے شروع ہو جائے تو تب آپ اپنی سیل لگا سکتے ہیں اور باقی جو سٹاپ لاس ہے جو میں نے آپ کو پہلی بتا ہے کہ وہ ایٹی آر جو آپ کو بتا رہا ہو آپ کا اس کے ساتھ سے آپ اپنا سٹاپ لاس سیٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح فرینڈ اگر ہم دیکھیں تو اگر 30 کے ایرے کے نیچے آرہی سائی آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں جیسے یہ آپ کے 30 ایرے سے اوپر نکلتی ہے تو آپ یہاں سے بائنگ میں بیٹھ سکتے ہیں اور آپ جو سٹاپ لاس رکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے یہاں پر سٹاپ لاس رکھ سکتے ہیں یا ایٹی آر کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا سٹاپ لاس لگا سکتے ہیں یا پریویے جو کینڈل ہوتی ہے اس کا جو لور ہوتا ہے اس کے تین پپ نیچے جو اپنا سٹاپ لاس لگا سکتے ہیں فرنٹ اگر دبارہ ہم دیکھیں تو اس کا مزید اگر اسی ایرے کو دیکھتے ہیں سیونٹی کے ایرے کو یہاں سے مارکٹ دبارہ یہاں سے ریورسل ہوئی اور مارکٹ نے یہاں سے دبارہ یہاں سے بائنگ شروع ہوئی تو یہ وہی ایریا تھا جہاں سے مارکٹ 30 کو اس کو یہاں سے مارکٹ نے رسپیکٹ دی اور یہاں سے دبارہ پھر ایک اچھی مارکٹ نے یہاں سے بائنگ آپ کو دی یہاں تک ایونٹ سیمٹی فائی بے اسی طرح اگر اس سے پیچھے آ جاتے ہیں تو یہاں سبھی آپ دیکھیں فرنڈ آپ کو ایک اچھی یہاں سے بائنگ ملتی ہے اور یہاں سے آپ اپنا ایک اچھی ٹریڈ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں فرنڈ یہ تو تھی دو طرح کی ٹریڈ کا اگر آور سوڈ مارکر ہو جائے تو آپ نے کیا کرنے اور کس طریقے کی ٹریڈ لینی ہے اور اسی طرح اگر آور باٹ ہو جائے مارکر تو تب آپ نے کس طریقے سے ٹریڈ لینی ہے تو اگر فرنڈ یہ اس میں ایک تیسری چیز میں ایڈ کر رہا ہوں جیسے میں نے ایک ایڈیشن کیا تھا یہاں ففٹی کا جو لوگ مومن زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے تو یہاں میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک چھوٹی سی مومی ایوریج لیں جو اس کا پیریڈ ففٹی کا رکھے اور ایکسپنونچر رکھیں اور اس کا کلر رکھ دیں اپنی مرضی سے جیسے آپ لوگاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ اگر آپ کو ٹرینڈ کی ٹریڈ لینی ہے تو آپ یوں سمجھے کہ یہ ففٹی کا جو ایریا آپ کا بڑا مین ایریا ہے اگر اس سے اوپر مارکیٹ یہاں سے دیکھیں ففٹی کے اوپر سے مارکٹ نکلتی ہے تو یہاں پہ مارکیٹ آپ کی ایوریج سے بھی اوپر نکل دیا اور آپ کو بائنگ کی ایک اچھی سیل بائنگ دیتی ہے اس طرح مارکٹ یہاں سے اگر یہاں سے اس ایریے سے نیچے آتی ہے ففٹی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ نے یہاں آپ کے کراس کیا اور یہاں کو ایک آپ کو ٹرینڈ وائز ایک اچھی ٹریڈ دی تو یہ یہاں تک ناصر آل سوڈ یا اور بائی کی ٹریڈ دیتی ہے بلکہ آپ کو یہاں پہ ایک ٹرینڈ وائز بہت اچھی ٹریڈ دیتی ہے اور یہاں پہ آپ کو انڈیکیشن کرتی ہے کہ آپ مومی ایوریس کے ساتھ اگر آرہی سے ایک او ساتھ کریں تو یہ دونوں ایک بہترین ایک دونوں کا ایک اچھا سیٹ اپ بن جاتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں یہ آپ کی اگر ففٹی کو ایریے کو دیکھتے ہوئے کام کرتے ہیں تو آپ کو ٹرینڈ وائز ٹریڈ ملے گی اور اگر آپ کو سیونٹی سے آپ کو ٹریڈ ملے تو آپ سیل کی ٹریڈ کریں گے اور اگر آپ کو تھرٹی سے آپ کو ٹریڈ ملے تو وہاں سے آپ بائنگ کریں گے تو یہ تین طرح کی ٹریڈ ہے فرنڈ جو ریس آئی آپ کو ایک بہترین ٹول ہے جو آپ کو تین طرح کی ٹریڈیں دیتی ہے اور آپ اس کی ایکوریسی بھی عام انڈیکیٹر سے بہت زیادہ اچھی ہے اور آپ اس کی پریکٹس کریں اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ ایک اچھی پریکٹس کرنے کے بعد یہاں سے ایک اچھا پرافر لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جی فرنڈ تو یہ ایک بہتری ٹول تھا جو ریس آئی کے سیکرٹ میں آتا ہے آئیے سمجھیں کہ آپ نے اگر اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا اور آپ اس کے ساتھ جو دوسرے انڈیکیٹر ہیں جیسے موو ایوریج ہے اگر لگا لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ ملتی ہے اور پروفیشنل لیول کی آپ ٹریڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں فرنڈ اس کو سیکھیں جنور سیکھیں گے نہیں تو یہاں آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے آپ کا اکانٹ میں لاس ہو سکتا ہے پرویل میں جا سکتے ہیں تو فرنڈ سیکھنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ہم جو فری آپ کو ایک بہتری اور ایک پروفیشنل جو آپ کو ٹریڈ دے رہے ہیں بلکل جو فری ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ دے سکتے ہیں جو نئے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان کے پاس نئے نئے اچھی اچھی جو ٹرٹوریل ہیں آپ تک پہنچے ہو اور آپ کے اچھے مشروعوں سے ہم مزید اچھا کرنے میں کامیاب ہو سکے تو فرنڈ یہاں پہ مارا ورسپ موجود ہے آپ پاس کوئی اس بارے میں سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں مارا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کیجئے گا تو فرنڈ انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھے گا تینکیو